11.90 میں میں بھی راجعہ صفحہ کا صدصت تھا سسمان دی بھی راجعہ صفحہ کی صدصت تھی ستر سمات تو ہونے کے بعد جب ہم لوگ باہر نکلے تو آگے آگے وہ جا رہی تھے اور پیشے میں تھا میں نے انہیں سسمان دی کر کر بلایا ویسے پہلے بھی پرائر انہیں سسمان دی کر کر ہی میں سمجھ دی کرتا تھا لیکن وہ سمجھتی تھے کہ میں سسمان جی کر کر بکاروا اس سمیں جب میں نے سسمان دی یہ کہا یعنی دی دی تو شاید انہوں نے اس پسٹ روح سے اسے سن لیا اور سیرے واپس آ کر انہوں نے دونوں میرا ہاتھ پکڑ کر جس طریقے سے بھاو ویقت کیے ان کے چہرے کا بھاو اور اس سمیں مجھے ایسا حساس ہوا کیوں ان کی آنکھوں میں آنسو ہی ان کے چہرے کا بھاو آج بھی میری اسمرتی پٹل پر کچھ ہی طرح سے انکیت ہے وہ پوری طرح سے تروتا جا ہے لوگ اس نے کچھ الراج نیتا کہتے ہیں جن نیتا کہتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جن نیتا ہی نہیں تھی بلکہ جن من کی نیتا تھی لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے سکری رائیویٹ میں گومی کا نبھانے والے برلے لوگ ایسا ایسے ہوا کرتے ہیں جو لوگوں کے من پر راج کرتے ہیں سوسما دی نے اپنے رائی نیتی کیون میں لوگوں کے من پر بھی رائی کیا ہے 11 یون انیس و چھاندے کا انکہ بھاشن بہت بڑی خیار تھی سارے دیش میں انہیں پرابت ہوئی تھی جس پرابہوی طریقے سے بسواف مرد پر انہوں نے ینڈیے کے پکش کو پرستط کیا تھا اس کی سروتر سرانہ ہوتی ہے آنند سرما جی چرچہ کر رہے تھے کہ اپنی وشار دھارہ کے پرٹی ان کی قیسی پرٹی بدھتا تھے جہاں آپ بھاشن اٹھا کر دیکھیں گے تو اپنی بھارتی جنتہ پارٹی کی وشار دھارہ یعنی فانسکرٹک راسترواد کو جس پرابہوی طریقے سے انہوں نے پرستط کیا تھا اور اتنا ہی نہیں بلکہ دھارہ تین سو ستر کی سماپتی کی وقالت بھی انہوں نے اکیئی تھی جس دن ان کا نیدھن ہوا اور جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا پردھان منتری موڈیگی کو کابینندن کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا وہی دن تھا جس دن کہ یہ حبل سنسد میں پاس ہوا تھا کہ شاید میں اپنے جیون میں اسی دن کو دیکھنے کی پرتکشہ کر رہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو کچھ بھی بولتی تھی انتر مند سے بولتی تھی سوسماندی اوپر سے نہیں بولتی تھی مند کی گہرائیوں سے وہ بولتی تھی لم نے سمیہ تک ان کے ساتھ کام کرنے کا اوسر پرابت ہوا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں جب میں پارٹی کا دیپس تھا اس میں بھی جب ساروڑک سبھاؤں کے لیے چناؤں کے دوران جب لوگوں کی مانگ ہوتی تھی نیتاؤں کی سربادک مانگ یعنی کسی کی ہوتی تھی ساروڑک سبھاؤں کے لیے تو سوسماندی کی سربادک مانگ ہوتی تھی سارے دیشور میں ایسی ان کی لوگ پریتہ تھی میرے رائی نیتک جیون کا ایک وحوی چھن ہے اسے میں بھول نہیں سکتا ہوں پارٹی کا راستی ادھاکشنائی تھا بھوپال میں راستی کارکارنی کی ویٹھت تھی ایک پرستاؤ پرستت کیا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے سنگتن میں تینٹیس سیسدی مہلاؤں کو بھی آرکشن دیا جانا چاہیے پرستاؤ پاریت ہوا اور یہ تیہ ہوا کہ اس کی روپ ریکھا کیا ہوگی اس سمبندھ میں گمھر کا قربہ بشار کرنے کے لئے کمیٹی بنائی جانی شاہی ہے تو اس سمیں جو میرے کمیٹی بنائی تھی وہ سسمان دی کے ہی نیترط میں کمیٹی کا رٹھن کیا تھا دوسری جب راستی کارکارنی بھی بیٹھا ہوئی تو اس میں کوئی ڈیفرنس آپ اپینین بھی دی لیکن منچ پر آکر جس پروہاوی طریقے سے سسمان دی نے اپنے ترکوں کو پرستو کیا وہاں پرستاؤ سرب سمت راستی کارکارنی میں پاریت ہو گیا جس کے بردام شروع دیش کی پہلی پارٹی یہ بھارتی جنتہ پارٹی بن گئی جس میں کی تینتیس سیسدی بہلاؤں کو آرکشن اپلندھ کر آیا گیا ان کی جو کرتیاں ہیں ان کی جتنی بھی چرچہ کی جائے میں سمجھتا ہوں وہ اپنے میں کم ہے ویدھکہ ویدھان ہے ویدھکہ ویدھان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی جنم ہوگا تو امرت ہو جیسا سوامی عوضی صاحب ننجی نے کہا یہ جیون کا شاہ سوسط ہے وہ ہمارے بھی جب نہیں ہے میں حردے کی گہرائیوں سے اپنی فردھانجری ارپید کرتا ہوں اور ساتھی ان کی سمرتی کو بھی نمن کرتے ہوئے اپنا نیویدن شماپت کرتا ہوں